بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم فرکشن کے مایکروسکوپک ڈسکرپشن پر بات کریں گے اور فرکشن پر ہم آلڈی بات کر چکے ہیں بیسیکلی فرکشن ہے کیا اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروا دیتا ہوں یہاں پر بھی فرکشن ہمارے پاس ایک اپوزنگ فورس ہے یعنی کہ یہ وہ فورس ہے جو ہمیشہ موشن کو اپوز کرتی ہے تو ہر وہ فورس جو موشن کو اپوز کرتی ہے ہم اس کو فرکشن کا نام دیتے ہیں یعنی کہ موشن کو اپوز کرنے والی جو فورس ہوتی ہے اب اسی فرکشن کا ہم آج مایکروسکوپک ڈسکرپشن دیکھیں گے کہ بیسیکلی فرکشن دو بوڈیز کے درمیان میں کیسے اپلائی ہوتی ہے اور کس طرح ہم نہیں اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر اگزیمپل آپ لے لیں کہ اگر ہم دونوں اپنے ہاتھوں کو رب کریں تو ان دونوں کے درمیان بھی فرکشن ایکزسٹ کرتی ہے بٹ ہاؤ لیکن وہ فرکشن کیسے ہوتی ہے کس طرح وہ فرکشن ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم تو ہم اس چیز کو مائیکروسکوپک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ فرکشن ایکٹس فرکشن کس طرح ایکٹ کرتی ہے اور کن چیزوں کی بنا پر یہ اپوزنگ فورس جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو فرکشن کا نام دیا جاتا ہے ایوری سرفیس از رف اب سٹوڈینٹس آپ کو معلوم ہے کہ اس یونیورس میں کوئی بھی اس طرح کی سرفیس موجود نہیں ہے کہ جو سموتھ ہو ٹوٹلی سموتھ ہو آپ کو اگر کوئی بھی سرفیس سموتھ نظر بھی آ رہی ہے لیکن اس میں بھی رفنیس ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا بہت رف ضرور ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹلی کوئی بھی ایسی باڈی نہیں ہے جو ٹوٹلی سموتھ ہو ٹوٹلی ہموار ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی فرکشن ایکٹ نہ کرے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ایسی کوئی آئیڈیل باڈی ہو سکتی ہے اور کوئی فرضی باڈی ہو سکتی ہے لیکن ریالیٹی میں یونیورس میں ایسی کوئی بھی باڈی ایگزیسٹ نہیں کرتی اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر سرفیس رف ضرور ہوتی ہے ایون سرفیسز ایون اگر آپ کو کوئی بھی سرفیس کچھ زیادہ پالش بھی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ اس کو پالش کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہم نے اس طرح کی کوئی تیہ چڑھائی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے سموتھ ہو گئی ہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے وہ بھی باڈی رف ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ہائیلی پالشٹ باڈی ہے اس کو بھی اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو یہ بھی ہمیں رف نظر آئے گی اور یہ بھی رف ہوتی ہے بظاہر نیکڈ آئی سے اپنی عام آنگ سے تو ہم اس کی رفنس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی کچھ سرفیسز زیادہ رف ہوتی ہیں دوسروں کے مقابلے میں دوسری سرفیسز کے مقابلے میں اور وہ عام آنگ سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ رف ہیں اس لیے جب ایک سرفیس کو آپ کسی دوسرے سرفیس کے اوپر سلائیڈ کرتے ہیں گسیڑتے ہیں ان کو سلائیڈ کرواتے ہیں تو یہی ایر ریگولرٹیز یہی جو آپ کو رفنس دکھائی دیتی ہے یہی ایک دوسرے کے اندر بمپ ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایک باڈی کی جو ایر ریگولرٹیز ہے وہ دوسری باڈیز کی ریگولرٹیز کے ساتھ میچ ہو جاتی ہیں تو تب ہی جا کے وہ آپس میں بمپ ہو جاتی ہیں اور جو جب بمپ ہو جاتی ہیں تو وہ دونوں باڈیز آپس میں لوکٹ ہو جاتی ہیں اور اس لیے ہمیں پھر ان کو سلائیڈ کروانے کے لیے فورس اپلائی کرنا پڑتی ہے جو کہ فرکشنل فورس کو جو ہے وہ رائیز کرتی ہے جس سے فرکشنل فورس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈلی ایٹ ڈیز کانٹیکٹ پوائنٹس اب انہی کانٹیکٹ پوائنٹس کے اوپر کہ جو ایر ریگولرٹیز آپس میں دونوں باڈیز کی ریگولرٹیز آپس میں لوکٹ ہو جاتی ہیں آپس میں بمپ ہو جاتی ہیں تو یہی کانٹیکٹ پوائنٹس جو آپس میں بمپ ہوئے ہیں تو یہی انہی کانٹیکٹ پوائنٹس کے اوپر باڈیز کے مولیکیولز آپس میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ سٹرانگ اٹریکٹیو انٹر مولیکیولر فورس ایک دوسرے پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں دس اپوزنگ موشن اینڈ ریزلٹ ان فرکشن اس طرح موشن جو ہے وہ اپوز ہو رہی ہوتی ہے اور فرکشن کا باعث بنتی ہے اب آپ لوگوں کو یہ دونوں ڈائیگرانز بھی نیچے یہ دونوں ایمیجز بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں تو ہم انہی باتوں کو ان ایمیجز میں دیکھتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ایک لکڑی کا باکس دکھائی دے رہا ہے اور یہ بھی نیچے ایک سرفیس ہے تو ہم لکڑی کے باکس کو لیڈ سے اس سرفیس کے اوپر سلائٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان دونوں کا یہ جو کانٹیکٹ آپ کو سرکل میں دکھایا جا رہا ہے اسی کو مایکروسکوپ کے ذریعے سے تھوڑا بڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے تو دیکھیں یہ جو آپ کو براؤن کلر سا دکھائی دے رہا ہے یہ وڈ کا ہے لکڑی کا ہے اور نیچے یہ کوئی بھی سرفیس ہے لیڈ سے فلور ہے یا کوئی بھی ٹیبل ہے تو اس کے یہ بمپس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایر ریگولرٹیز نظر آ رہے ہیں اور نیچے یہ ایر ریگولرٹیز نظر آ رہے ہیں تو یہی ایر ریگولرٹیز یہی جو اونچ نیچ والی جگہ ہے یہ آپس میں بمپ ہو جاتی ہیں آپس میں لوگڈ ہو جاتی ہیں یعنی کہ سیچویشن کس طرح کی بن رہی ہوتی ہے مزید اس کو تھوڑا واضح کر دوں آپ لوگوں کے لیے تو لیڈ سے کہ ہمارے پاس وہ سیچویشن کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ ایک باڈی کے یوں جو ہے وہ ایر ریگولرٹیز ہیں اور دوسری باڈی کے نیچے ایر ریگولرٹیز ہیں لیڈ سے دوسری باڈی کی جو ایر ریگولرٹیز ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر بنا دیتے ہیں لیڈ سے اس کی ایر ریگولرٹیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے وہ ایر ریگولرٹیز یہ ایر ریگولرٹیز اس طرح لوکٹ ہو جاتے ہیں یہ لوکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ان لوکٹ کو توڑنے کے لیے ہمیں فورس اپلائی کرنا پڑتی ہے اور یہی لوکٹ جو ہے یہ فرکشنل فورس کو آرائز کرتے ہیں فرکشنل فورس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے انہی لوکنگ کی وجہ سے جن کو ہم کولڈ ویلڈز بھی بول دیتے ہیں کہ یہ کولڈ ویلڈز جو ہے یہ آپس میں لوکٹ ہو جاتے ہیں اور یہی فرکشن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ دوسری ایمیج میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فوٹبال دکھائی دے رہا ہے جو کہ اس زمین کے اوپر موشن میں ہے یہ موو کر رہا ہے اس کی موشن کی ڈائریکشن یہ دکھائی جا رہی ہے یہ موشن ہے اس کی اور یہ فرکشن کی ڈائریکشن ہے جو کہ ریڈ کلر میں دکھائی دے رہی ہے اور ان فوٹبال اور گراؤنڈ کے درمیان میں فرکشن موجود ہے اور ان کے بھی ایک دوسرے کے کولڈ ویڈز اسی طرح لوک ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ فرکشن یہی فرکشن اپلائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس بال کی جو موشن ہے وہ اس فرکشن کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے اس کی ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں سٹوڈنٹسی لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگ اس سے مستفید ہو گئے ہوں گے اور انجوائی بھی کیا ہوگا اس کو تو آپ ہمارے چینل کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے کومنٹ بھی ضرور دیجئے گا اللہ حافظ